السلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو دیٹا بیسز کے ایڈوانس کورس کی نئے ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدیدی گاتا ہوں دوستو اس سے پہلے ہم ویڈیو میں ہم اس طرح کرتے رہے ہیں دیٹا بیسز کے بہت سارے میں نے آپ لوگوں کو بینیفٹس بھی بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو اس کے بہت سارے فنکشنز بھی بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں ان کے بڑی ازادی کی قیمت بھی اداع کرنی پڑتی تو جو کہ ہمیں یہ بہت سارے چیزیں بہت سارے بینیفٹس مل گئے ہیں بہت سارے فنکشنز مل گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آمین کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اس طرح ہے کہ اس کے منیجمنٹ کی کچھ یعنی ہمیں کوئی کارس بھغتنی پڑتی ہے یا ہمیں اس کے منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک اس کی پرائس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بینیفیٹس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ہمیں منیجمنٹ ایشوز آتے ہیں ان کو آج کی ویڈیو کے اندر کور کریں گے تو یہ شارٹ سی ویڈیو ہوگی تو اس کو فوراں سے کانٹینیو کرتے ہیں تو دوستو بیسک چار پانچ یہی ایشوز ہیں جن کو ہم ون ون کر دیتے ہیں پہلے ہوتا ہے انکریز کاسٹ ٹھیک ہے تو جیسا کہ فائل سسٹم کے اندر ہم عام سے کمپیٹر لگا کے کام سلال لیتے تھے لیکن ڈیٹا بیس سسٹم چونکہ ایک سمسٹیگیٹڈ کسام گھارڈویر اور ساپویر چاہیے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سکل پرسول چاہیے ہوتے تو اس کی پر ہمیں کاؤسٹ ہوتی ہیں کاؤسٹ کس پر اوپر آتی ہے بھارڈویر کو مینٹین کرنے کے آتی ہے ساپویر کو مینٹین کرنے کے آتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پرسنل جو ہمیں سٹاف چاہیے ہوتا ہے جو کہ اپریٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس کو یا ڈیٹا بیس سسٹم کو مینج کرتا ہے تو اس کی پر نہ صرف ہمیں ان کو سیری دینی پڑتی ہے بلکہ ان کی ٹریننگ ان کی لیسنسنگ ان کی رگلے اور رگولیشن کمپنیز سے کچھ ہم نے اگر کوئی رگولیشن دینی ہے تو اس کی پر بھی کاؤسٹ ہوتی ہیں جو کہ عموماً ہم ڈیٹا بیس سسٹم کو اگلیبینٹ کرتے ہیں یہ اوورلوک کر جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری کاؤسٹ انکریز ہوتی ہیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے منیجمنٹ کمپلیکسٹیز تو منیجمنٹ کمپلیکسٹیز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس سسٹم جو بھی ہم یوز کریں گے اس کے انٹرفیس کا ہماری جو کمپنیز ہے اس کے جو ریسورسز اور اس کے کچھا پر کافی زیادہ سکنیپکنٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 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 عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نئی لے کر آرہی ہوتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم جو عموماً جی نیگٹیو میں چلی جاتی ہے کیوں کیونکہ جو ہم چیزیں چینجز اپنے سسٹم کے اندر یا ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر ہم کچھ چیز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی جو چینجز لاک کر رہے ہوتے ہیں پرانے سسٹم کے اندر تو اس کے اندر ہمیں کوئی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو سسٹم لاہ رہے ہیں آیا وہ کم دیکھنا ہوتا ہے کہ عموماً ہم جو ڈیٹا بیس سسٹم میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کمپنی کا بڑا کروشن اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اسے بہت سارے پہلیوں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اس طرح سے ہمارے لئے یہ فیزیبل ہیں ڈیٹا بیسیز کے نہیں اس کے علاوہ سکیورٹی جیسے ہیں جنہیں ہمیں سالسا تک سیس کرنا پڑتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیٹا بیسیز کرنے ہمار ہماری ڈیٹا بیسی ریزائٹ کر سکیں گی یا نہیں اور کمپنی کے ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کے پاس اتنے ریسورسز بھی ہیں کے نہیں یعنی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہماری منیجمنٹ اس کو شاید منیجی نہ کر پائے ٹھیک ہے وہ ریسورسز نہ ہوں گے یا شاید وہ کلچر نہ ہو بلکہ ہمیں اس کیلئے کلچر کیلئے پہلے لابنگ کرنی پڑے گی اس کلچر کو لے کر آنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیٹا بیسی اپنے جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کی اپیشنسی کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے یا کرنا رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے جو سسٹم کے اندر ہے فریکونٹ اپ ڈیٹس دے کر آتے ہیں بہت زیادہ اپ ڈیٹس دے کر آتے ہیں اس کے علاوہ جو لیٹس پیچیز ہیں یا سکیورٹی میز ہیں تو جو کے تمام کمپنیٹس پ ہم اپلائی کرتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں یعنی ہم جو بھی اس فلاغ ہوئی آ جائے یا کوئی بگ آ جائے تو اس کو پیچیز دیتے ہیں اور سکیورٹی اگر کوئی ورلڈ وائیڈ کوئی ثریٹ آ جاتا ہے یا کوئی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج کلیے اس طرح کی بریچز ہیں یا کچھ اس طریقے سے ایڈوائزری بھی غیرہ ہوتی ہیں تو ہم اس سے حساب سے سکیورٹی کے میز دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ ڈیٹا بیس ٹگنالجی اس طرح ہوتی ہے فریک ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے جو اس کے علاوہ جو منیجمنٹ پوائنٹ افروس سے ایشو ہے وہ ہے وینڈر ڈیپینڈنس کی یعنی وینڈر کے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے حمومان ہم کسی کو اپنی میں اسٹال کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہلی جو پہلے سے ٹکنالجی وہاں یوز ہو رہی ہے اس کے علاوہ وہاں کے جو پرسنل کی ٹریننگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بعد کوئی نیا سسٹم اس کے اندر لگانا چاہ ہیں تو اس سسٹم کے اوپر اگر انویسمنٹ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے اس کے ساتھ سٹاف کو ٹریننگ کے اوپر بھی خرچے لگ رہے ہیں تو شاید جو کمپنیز ہیں وہ اس طرح کریں کہ اپنے ڈیٹا بیس کے وینڈر چین کرنے سے کتر ہیں کیونکہ اس کے اندر نہ صرف ہمیں بہت زیادہ انویسمنٹ چاہیے بلکہ ہمیں پرسنل جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ بھی چاہیے ٹھیک ہے تو عموماً جو ہمارے وینڈرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑ کم فلیکسی بال ہوتے ہیں کہ وہ نئے کسٹمر لینے کے لیے وہ کوئی خاص قسم کی پرائسنگ ایڈوانٹیج دے دیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی شاید اس طرح کریں کہ جو ڈیٹا بیس سسٹم یوز کر رہے ہیں اس کی اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی کچھ اشیوز آتے ہیں منیجمنٹ کے حساب سے اگر ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم چینج کرنا ہو تو بہت زی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے سے والے ونڈرز کے پر ڈپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہمیں منیجمنٹ پوائنٹ اپ ویو سے جو ایشوز نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے فریقونٹ اپگریڈز یا ریپلیسمنٹ سیکل ٹھیک ہے تو عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا بے اس منیجمنٹ سے سسٹم آیا ہے اس کے جو ونڈرز ہوتے ہیں وہ فریقونٹ نہیں اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکس کے اندر نئی فنکشنیلٹی لاتے ر نئی فنکشنیلٹی لے کر آسی پیچر وہ بیرکتے ہیں ان capacitر کے ساتھ وہ اس طرح کرتے ہیں سورٹ của vฎersson OS ji체 کے نئے version بھی لے کر آسی راتے جن کی مدد سے ہم اس طرح کرتے ہیں اس کے اندر نئے فیچر یا نئی فنکشنیلٹی لے کر آسی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی بار escaped our work sırٹٰرroads جا جاتے ہیںubs whichnya our work needs feature تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف hardware اور software کے اپگریڈیشن ہے اس کی امیقاست دینی پڑتی ہے یا hardware اور software کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو database کے users ہیں ان کی training کی اور اس کے دو administrators ہیں ان کے training پر بھی ہمیں کچھ اخراجات کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس طرح کہ وہ اس طرح کر لیں جو نئے features ہیں ان کو نہ صرف properly use کر سکتے بلکہ ان کو manage کر سکیں یعنی ہم ان کی training کریں گے تو وہ نئے features کو use کر سکیں گے تو یہ کچھ management issues ہیں جو کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہم نئی databases بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں عموماً فیس کرنے پڑتے ہیں یا ہم پرانی databases کو نئی databases پر upgrade کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم databases کو current رکھتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اندر کو upgrade یا کوئی replacement بغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی issues فیس کرنا پڑتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کیا ہے اور انشاءاللہ نیس ویڈیو میں ہمیں کوشش کریں گے کہ جو ڈیٹا بیس کے اندر کچھ career choices ہیں ان پر چھوٹی سی discussion کریں گے وہ بھی ایک شاید سی ویڈیو ہوگی تو تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ